بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں کچھ باچ ہوں گے دوستوں آج میں بنانے جارہی ہوں کڑی پکوڑا اور اس کے لئے میں نے کل کڑی پتہ منگوا لیا تھا اور اسے اچھی طرح دھو کے میں نے سکھا لیا تھا اور اب یہ سو گیا اچھی طرح تو میں اب اسے بوتل میں رکھ رہی ہوں آج کڑی میں میں بگار میں استعمال کروں گی اور کبھی بھی دال وغیرہ اگر کوئی بنے گی تو دال کے بگار میں بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں میں لے رہی ہوں ڈیڑھ سے دو کپ کے قریب دہی اور آدھا کپ بیسن دو ٹی سپون کے قریب ادھرک لسن کا پیسٹ اور اس کے علاوہ جو ڈرائی انگریڈینٹ ہیں اس میں صرف نمک ہے لال مچ پورڈر ہے اور ہلدی پورڈر ہے بس چونکہ ہم یہ یوپی سٹائل کڑی بنا رہے ہیں تو اس میں صرف دہی کا سارا کمال ہوتا ہے بہت آسان طریقہ ہے سب سے پہلے تمام چیزوں کو آپ ایک بلینڈر میں ڈالیں اور اسے اچھی طرح بلینڈ کر لیں یہ دیکھیں جی تمام چیزوں کو میں نے بلینڈر جگ میں ڈال لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا میں پانی بھی ایڈ کر رہی ہوں بلینڈ کرنے کے بعد پھر ہم اسے پکانا شروع کریں گے تو یہ دیکھیں جی بلینڈ ہو چکا ہے اب میں نے اسے بھونے میں ڈال لیا ہے اور اب میں ڈھائی سے تین لٹر پانی اس میں ایڈ کروں گی اور اسے پکانا ہے ہمیں میڈیم سلو آج پہ یہ کم از کم ڈیڑھ گھنٹے تک پکے گی تاکہ یہ بیسن کا کچھاپن بلکل دور ہو جائے اور پھر ہم اس میں پکوڑے شامل کر لیں گے پانی شامل کرنے کے ساتھ ہی آپ اسے اچھی طرح مکس بھی کریں گے یہ دیکھیں جی چولے پر ہم نے چڑھا دیا ہے اس وقت آپ فل تیز آنچ کر دیں اور چمچے سے مستقل ہلاتے رہیں جب تک ایک اوبال نہ آ جائے پانچ منٹ لگیں گے اوبال آنے میں آپ نے اسے مستقل تیز آنچ پہ ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں جیسے میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس کو چلا رہی ہوں مستقل ابھی اوبال آیا نہیں ہے جب تک اوبال آ رہا ہے میں نے سوچا آپ لوگوں سے کچھ باتیں کر لوں دوستو میں آج کل ولوگنگ اس لے نہیں کر رہی ہوں کیونکہ آج کل میں بہت بیزی میرا سکیجول ہے کیونکہ میرے ہزبینٹ کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو میں اس میں بیزی تھی پھر اس کے علاوہ کچھ مہمان وغیرہ بھی آ رہے تھے تو ان کے ساتھ بھی مصروفیت رہی اور چیزیں تو بہت بنیں کوکنگ بھی بہت ہوئی لیکن میں بس ولوگز نہیں منا سکی ویڈیوز نہیں ریکارڈ کر سکی آج کل میں باہر بھی وزیٹ نہیں کر رہی ہوں زیادہ ہزبینٹ کی وجہ سے تو بس آپ دعا کریں کہ جلدی سے میرے ہزبینٹ ٹھیک ہو جائیں اور میں پھر آپ لوگ کے لئے ولوگز بنانا شروع کر دوں اور اچھے اچھی ویڈیوز لے کر آؤں اصل میں ویڈیو بنانے میں ٹائم بہت لگتا ہے اور اگر آپ کے پاس کام بہت زیادہ ہو تو آپ پھر ویڈیوز صحیح طرح ریکارڈ نہیں کر پاتے تو بس یہی وجہات تھی کہ جس کی وجہ سے میں بہت دنوں سے ویڈیوز نہیں بنا پا رہی تھی اب انشاءاللہ میں آپ لوگ کے لئے ریگولر اچھے اچھی ویڈیوز لے کر آؤں گی تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دوستوں کیونکہ آپ لوگ کے ساتھ اور آپ لوگ کے سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے امید ہے آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے یہ یوٹیوب چینل میں نے بڑے شوق سے شروع کیا تھا اور میں اس شوق کی تکمیل کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں تو میرا ساتھ دیں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تو یہاں پر جی ہماری کڑی میں عبال آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی عبال آ رہا ہے اور جب کڑی اوپر آنے لگے تو آپ نے میڈیم سلو آج کر دینی ہے اور اسے ڈھک کے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک اسے پکانا ہے اور بیج بیج میں آپ اس کو چلاتے رہیں لیکن ڈیڑھ سے دو گھنٹے تو یہ پکے گی جب جا کے یہ گاڑی ہوگی ہلکی آج پہ پھر اس کے بعد ہم آگے کا پروسس شروع کر دیں گے ابھی ہمارا کام اس کو ڈیڑھ گھنٹے تک پکانا ہے میڈیم سلو آج پہ ڈھک کے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ اس کو چلاتے رہیں گے بس اب میں اسے رکھ دوں گی ڈھک کے ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے اور بیج بیج میں میں اسے تھوڑا سا چلاتی رہوں گی یہ دیکھیں جی کڑی پکنا شروع ہو گئی ہے اب میں نے اسے ڈھک کے رکھ دیا ہے آدھے گھنٹے بار یہ دیکھیں جی اس کی حالت یہ ہو رہی ہے یہ پک رہی ہے اپنے اور گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے بیج بیج میں بس آپ چلاتے رہیں اقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے تو اب ہم پکوڑے اس کے تیار کرنا شروع کریں گے اور کڑی میں ڈال دیں گے کڑی کو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اگر وہ گاڑی ہو رہی ہے تو پھر آپ اس میں پکوڑے ڈالنا شروع کر دیں گے تھوڑا سا پتلا رکھ رہیے گا کیونکہ بعد میں کڑی گاڑی ہو جاتی ہے یہاں پر جی میں بیسن میں ڈال رہی ہوں نمک لال مرچ پورڈر اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا میں نے میٹھا سوڈا ڈالا ہے ہرہ دھنیا ہری مرچ اور پیاز اوملیٹ کٹ یہ آپ ڈال دیں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے ہرے دھنیا سے پکوڑوں میں اور تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے آپ بیسن کو تیار کر لیں پکوڑوں کے لیے زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اچھی طریقے سے آپ اسے پھیٹ دیں پانی شامل کر کے اور یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑا پانی آپ شامل کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے بیسن کو کتنا پتلا اور کتنا گاڑا رکھنا ہے یہ دیکھیں جی نہ زیادہ گاڑا ہے اور نہ زیادہ پتلا ہے یہاں پر جی ایک چولے پہ میری کڑی ہو رہی ہے اور اب وہ گاڑی ہونے والی ہے تقریباً اور دوسرے چولے پہ جو ہی پکوڑے میں ریڈی کروں گی یہ دیکھیں میرا کڑی کیسی ہو رہی ہے تھوڑی سی پتلی آپ نے رکھنی ہوگی کیونکہ جب پکوڑے ڈلتے ہیں تو کڑی گاڑی ہو جاتی ہے پکوڑے ڈالنے سے پہلے آپ کڑی میں نمک چیک کر لیجئے گا اگر آپ کو نمک جو ہے وہ کم لگے تو آپ تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیجئے گا بس یہاں پر ہم پکوڑے بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم کڑی میں بھی ڈالتے جائیں گے موسیقی پکوڑے ہم نے ڈال دیئے ہیں بنا کے کڑی میں اور اب اباری ہے اس کے بگار کی یہ دیکھیں کتنے پرفیکٹ رہے ہیں ہم نے سوا کب بیسن لیا تھا پکوڑوں کا اس کڑی کے لیے تو وہ بلکل صحیح رہا اور اب ہم تیاری کر رہے ہیں بگار کی اور بگار اس کا بہت ہی سپیشل ہوتا ہے جس میں پیاز ہوتی ہے گول لال مرش ڈالیں گے ہم کڑی پتہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے سب سے پہلے پیاز اور گول لال مرش ڈالیں گے وہ ہل کسی بلکل گلابی ہونے لگیں گی تو آپ کڑی پتہ ڈال دیں اور اس کے ایک سے دو منٹ کے بعد بلکل آخر میں زیرہ ڈالے گا ورنہ زیرہ اگر آپ پہلے ڈال دیں گے تو وہ کالا ہو جائے گا آخر میں آپ زیرہ ڈالیں گے اور بس جیسی یہ پیاز تھوڑی سی براؤن ہوگی تو آپ نے فورا کڑی میں ڈال دینا ہے بگار یہ دیکھیں ہمارا بگار بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہم کڑی میں ڈال رہے ہیں یہ میں نے الگ کڑی اس لئے نکالی ہے کیونکہ مجھے اپنے نیبرز میں بھیجوانی ہے تو میں ان کے لئے الگ سے بگار ڈال رہی ہوں تاکہ خوبصورت لگے یہ دیکھیں ہماری کڑی تیار ہو چکی ہے یہ میں بھیجوانگی نیبرز میں بہت ہی زبردست یہ بگار لگتا ہے کڑی میں اور کڑی پت تو اس کا مین انگریڈینٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کی یہ کڑی لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ میں ضرور بناتی ہوں جب بھی کڑی بناتی ہوں زیرا رائس اور آپ بھی ضرور بنائیے گا یہ بہت اچھے لگتے ہیں بہت آسان تھوڑے سی آئل میں آپ نے زیرا ڈالنا ہے تیز پتہ ڈالنا ہے پھر آپ پانی ڈال دینا ہے چاول کے حساب سے پانی ڈالتے ہیں اگر ایک پیالی چاول لیے ہیں تو میں پونے دو کب پانی ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو ڈھک کے آپ نے پانی خوشک کرنا ہے جیسی پانی خوشک ہوگا تو آپ اس کو دم پر لگا دیں گے یہ دیکھیں جی پانی میرا بلکل ڈرائی ہو گیا تھا تیز آج پر اب میں نے بلکل ہلکی آج کر دیا اور چاول کو دم پر رکھ رہی ہی بلکل ہلکی آج پر آپ نے چاول کو دم پر رکھ دینا ہے اور پندرہ منٹ بعد یہ دیکھیں جی ہمارے چاول دم ہو گئے ہیں بہت ہی مزے کہ یہ زیرہ رائس تیار ہو جاتے ہیں بس اب یہ چاول سرونگ کے لئے تیار ہیں اور اب ہم کرتے ہیں اپنی سرونگ یہ میں بھیجوار رہی ہوں اپنے نیبرز میں دوستو آپ بھی اس یوپی سٹائل کڑی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزے کی لگے گی تو میں ملتی ہوں آپ سے اپنے نیکس فلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ and good bye